آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ اس میں جو آج میں معلومات دینا چاہ رہا ہوں اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا تاکہ اس میں جو باتیں میں بتانا چاہوں گا ویڈیو میں آپ کو یہ لوف بڈز کے بچے نظر آ رہے ہیں ان کے کیا کلرز ہیں اور کیسے ہیں خوبصورت اور نایاب ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلو تو اس کے بارے میں ورکنگ کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا اس کے ساتھ ایک اور معلومات ٹپ دوں گا کہ ہمیں جس پیر کی ورکنگ کرنی چاہیے کم سے کم پیسے لگا کر اچھے چکس لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرح کے تمام معلومات آج اس ویڈیو میں دی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ان کے پرائز کیا ہے اور ان کو ہم کس طریقے سے اپنے کاروبار میں اضافہ کر سکتے ہیں اور کس طرح ان سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں پیارے دوستو آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی خیریہ سے ہوں گے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹنگ میں جو ویڈیو چل رہی تھی اس میں جو لف برز سے وہ کیا ہیں ان کے بارے میں میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ پیل فیلوز ہیں ڈن فیلوز ہیں ٹھیک ہے یہ جو بچے نکلے ہیں کیسے نکلے ہیں ان کے بارے میں کیا ورک کمیرشل ایٹم ہے جس کو ہم کمیرشل ایٹم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کون سے ایسے برز ہیں جس کو ہم لگایا جائے اس کے جو چکس آئیں تو ہاتھ و ہاتھ بک جاتی ہیں اور ریٹ بھی بہت ہائی فائی ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پیل فیلوز کا کیا ریٹ ہوتا ہے اور ایک ایسے پر ویڈیوز کیا جاتی ہیں اور اس کے کیا ورکنگ ہے اس کے بارے میں بات کر لیں میں نے ایک پہلے بھی اپنے ویڈیو مکمل بنائی ہے پیل ف ریٹ لیتے ہیں خاص طور پر یہ مہنگے برز کیونکہ یہ لاکھوں کی رینج میں ہوتے ہیں تو آپ نے اچھے فارمر سے لینا ہے اتھینٹک بندے سے لینا ہے اور لائیو دیکھ کے لینا ہے کیونکہ آج کل ہمارے بہت سارے دوستوں کو دھوکہ ہو رہا ہے شاید میں ایک میں بھی شامید ہوں کہ لوگ بچہ یعنی لوگ بیچتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ سپلٹ پیل فیلو ہے جی سپلٹ فلان ہے سپلٹ یہ ہے پر جبکہ ہوتا نہیں ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اچھے فارمر سے ہی چکس خریدیں یا پٹھے خریدیں یا فل جوڑے لیں وہ آپ کو زیادہ فائدہ مند ہے اب سپلٹ پیل فیلو جب آپ لیتے ہیں سپلٹ فیل فیلو میں نر مادہ اگر دونوں پیسی سپلٹ ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ حکم سے انشاءاللہ کسی نہ کسی کلچ میں ایک دو یا ہر کلچ میں ایک یا دو یعنی کے ریشو آپ کو پیل فیلوز کی آئے گی پیل فیلوز میں صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ کلر کوئی سا بھی ہو گرین اوپلان میں ہو پرریادائی ہو یہ جو میں نے یالو شیڈ میں دکھایا تھا پرریادائیزم میں ہو تو اس طرح کے جو پیل فیلوز کے علاقے پھر اسی میں ڈن فیلوز اور براؤنز فیلوز ہوتی ہے وہ لمبی بات ہو جائے گی اگر میں اس کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا تو مختصر سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلومات پوری مل سکے اور ایک ٹاپک جس میں بات ہو رہی اس کے بارے میں معلومات مکمل ہو تو یہ بات اس لیے میں آپ کو یہی پر کٹ آؤٹ کر رہا ہ کی انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں نیکس ویڈیو بنا دوں گا جب آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ ڈن فیلوز اور براؤنز فیلوز کے بارے میں بھی بتائے جائیں تو اب بات ہو رہی تھی سپیٹ پیل فیلوز سپیٹ پیل فیلوز آپ جب لیں گے ان کے چکس کا ریٹ یا پٹھا کا ریٹ جو ہوتا ہے کم ہوتا ہے بنسبت ویجول پیل فیلو ویجول پیل فیلو کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ میں ایکچول پرائز آپ کو اس ل دوں گا تو جس کا ریٹ ہائی ہے جیسے ہمارے بڑے بڑے نامور فارمرز ہیں تو ان کو بورا لگ جائے گا اگر میں تھوڑا سا کم بتا دوں زیادہ بتا دوں گا تو جو لوگ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے مسئلہ کریٹ ہو جائے گا تو چیز ہمیشہ موقع کی اور ریٹ بھی موقع کا ہوتا ہے تو آپ لوگ سپیل فیلو لگا لیں گے تو اس میں سے پیل فیلو نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں اب میرے سامنے ایک میرے اپنے کزن نے جوڑا لگایا ہوا ہے پار بلو س سپلٹ البائنو کا پیس لگایا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ماشاءاللہ پانچ انڈے تھے چار فرٹائل تھے ایک ڈیڈ ان شیل ہو گیا ایک نہیں نکل پایا باقی تین بچے نکلے اور جو تین بچے نکلے ہیں ایک لیک آئی البائنو نکلا ایک دیکینو نکلا اور ایک کریمینو نکلا اورجنل اب مجھے بتائیں اس جوڑے کی ویلیو کیا تھی صرف اور صرف پانچ سے دس ہزار پندرہ ہزار کا ایک پیس وہ پار بلو کا تھا اور چھے سے سات ہزار آٹھ ہزار کا پیس وہ تھا تو اگر ہم دونوں کے ویلیو بنائیں تو یہ پندرہ سولہ ہزار روپے سے زیادہ نہیں بنتی اگر بنتی ہے تو بیس ہزار ہو جائے گی بس اگر بہت اچھا پیس بھی ہم لیتے ہیں تو بیس بائیس ہزار سے اوپر کا اس کا ویلیو نہیں ہے پر اس کے چکس کی جو قیمت ہے ماشاءاللہ اس قیمت آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے اپنے سے چار گنا زیادہ قیمت کے بچے دے دیئے اور یہ پہلا کلچ تھا اور اسی طرح وہ دوسرے کلچ میں دو کریمینو دے 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 یا تین دو دیکینو دے 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 یا تین کیمنہ دے 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 تو یہ ماشاءاللہ صحیح ایک سپلٹ کی یہ نشانی ہوتی ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سپلٹ ملے ہے تو پہر اس میں سے اس کے ویجول کوئی نہیں نکلا تو وہ دیفینٹ بات ہے جب سپلٹ لگتا ہے ویجول لازمی آتا ہے چاہے ایک آئے دو آئیں ریشو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے آتا ضرور ہے کبھی نہ کسی نہ کسی کلچ میں تو اگر نہیں آتا تا وہ سپلٹ نہیں تھا وہ آپ کو جھوٹ بول کر دیا گیا ہے یہ بات آپ یاد رکھئے گا اب آجاتی یہ بات ہماری کمرشل ایٹم کے بارے میں کمرشل ایٹم جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی تھے اپنے کزن کے برڈز کے بارے میں کریمینو نکالنے کے لیے آپ پار بلک لگائیں سپلٹ اینو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا سپلٹ ریڈ ڈائی ہونا چاہیے یہ تھا سستے جوڑے کی پیرنگ پر اس میں سے بچے نکلیں گے اب اس سے پچھلی لاسٹ ویڈیو میں نے شیئر کی تھی جس میں ہم نے آپ کو نیو برز دکھایا تھے جو میں نے پیرنگ کرنے کے لیے لگائی ہے کمرشل ایٹم کے لیے اس میں پار بلو پیسٹل اینو پلس لگایا تھا ریڈ آئیز البائنو اسی طرح پار بلو پیسٹل اینو پلس ریڈ آئیز البائنو لگایا تھا دو پیر ہوگے اسی طرح سپلٹ پیل فیلو کے ساتھ میں نے ایک سپلٹ البائنو لگایا تھا اسی طرح گرین اوپ لائن سپلٹ پیل فیلو کے ساتھ میں نے لگایا ہے سمپل بلائک آئی البائنو ٹھیک ہے یہ سارے پیرنگز میں نے آپ کو دکھائی ہیں بقاعدہ آپ ویڈیو اپنے جا کے دیکھ ساتے سے لاسٹ والی ویڈیو جو میں نے کچھ دن پہلے اپلوڈ کی تھی ماشاء اللہ بہت اچھی ویڈیو بنائی تھی اور اس میں بہت اچھی معلومات دی گئی تھی جو میں نے اپنے لئے خود ورکنگ کی ہے وہی آپ لوگوں کو میں نے ریکمنٹ کی تھی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب سستے پیسل کم پیسل لگے ہوں گے سستی پیرنگ کی ہوگی اور جب اس میں سے قیمتی بچے آئیں گے تو آپ کا کام کرنے کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور آپ کا دل بھی خود کرے گا اور اس میں آپ دل لگا کر کام کریں گے اور یہ آج کل کے دور میں لف بڑھ کا سیزن ہے اور بہت زیادہ ماشاء اللہ ریٹس جا رہے ہیں بڑے پرندوں کے نسبت بڑے پرندوں میں جو پہاڑی ہیں کاٹھا ہیں یہ تو ذرا نارمل رنج میں آ چکے ہیں پر جو یالو رنگ نیک ہے یہ سن کنور ہیں یا گری پیرٹس ہیں ککاٹوز ہیں وہ مزید ہائی ہو گئی ہے تو دانہ بھی بہت زیادہ مہنگ ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم وہ ایٹم لگائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو سکے اور ہمارے ورکنگ کرنے کا مزہ بھی آئے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ریوینو جنریٹ ہو باقی جتنے برز ہیں لیٹینو پرسناٹا ہیں فیشر ہے بلو پرسناٹا یہ بھی لگائیں وہ آپ کی مرضی ہے پر میں یہ چاہوں گا جب محنت کرنی ہے انویسٹمنٹ تھوڑے سی کر لیں کم جوڑے لگا لیں اچھے لگا لیں ان کی ورکنگ اچھی کر لیں تو آپ کو زیادہ فائدہ بند ثابت ہوگا بنسبت یہ لیٹینو پرسناٹا جو سمپل ہیں یا سمپل البائنو ہے یا سمپل بلو پرسناٹا ہے یا سمپل لیٹینو ان کے پیرنگ کلونی لگانے کی نسبت آپ چند جوڑے لگائیں پر بھرپور اس پر ورکنگ کریں وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی اس پر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو کیوریز یا سوالات ہوں آپ مجھ سے کامنٹ سیکشمنٹ بھیلاجر سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ریپلائے دوں گا اور آپ کے ساتھ فل تعاون ہوگا تو اپنا خیال رکھا کریں مجھے بھی سپورٹ کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کر دیا کریں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ذریعے ویڈیوز ملتے رہے اور دیکھ کر فائدہ ہو اور ان سے میرے تمام ویڈیوز کو اپنے تمام فرینڈز میں سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی انفارمیشن نئی بیلوگ کے ساتھ اللہ حافظ